پیارے دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارگنڈ دوستو محرم انقریب ہے اور محرم آتے ہی محرم میں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے محرم میں بہت سارے جگہ تاجیہ داری ہوتا ہے بہت سارے جگہوں پر تاجیہ کے ساتھ جلوس نکلتا ہے تو دوستو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یوگی آدھتنات کی سرکار نے ایک گائیڈ لائنز جاری کر دیا ہے اور ایک گائیڈ لائنز کے سامنے آنے کے بعد ایک بوال ساتھ چھڑ گیا ہے دوستو کیا ہے پورا معاملہ آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے اگر آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل اور فانی ورلڈ پر بزیٹ کر رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو اون کر دے اور آل نوٹیفیکیشن کے اپسن کو دبا لیں دوستو جانکاری کے مطابق یوگی آدھتنات کی سرکار نے کوویڈ نائنٹی کرونا کے مدد نجر جو سینٹرل گورنمنٹ کا گائیڈ لائنز ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے کے جلوس اور کسی بھی طرح کے جماعہ کو اجازت نہیں دیا گیا ہے محرم میں اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اس بار محرم میں کوئی جلوس نہیں نکلے گا دوستو اس خبر کے سامنے آنے کے بعد جو سیاہوں کے دھرم گروہ ہے کلبے جواد انہوں نے لکھنو میں جا کر سرکاری عملے سے ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے جلوس نکالنے کا آوڈر مانگا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ کا گائیڈ لائنز ہیں ہم اس گائیڈ لائنز کو فالو کریں گے اور فالو کرتے ہوئے جو دیسہ نردے سے جو دوری بنانے کا ہے ہم تمام دوری بناتے ہوئے ہم جلوس نکالیں گے اور جب سینٹرل گورنمنٹ کا گائیڈ لائنز کورونا کے اوپر کوویڈ نائنٹین کے اوپر ہے تو ایسے میں پھر راج سرکار یوپی سرکار کا گائیڈ لائنز جاری کرنے کا کوئی مہتو نہیں بنتا ہے دوستو انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جب رام جنم بھومی کا پوجن ہو رہا تھا اس سمیں سرکار کا جو کیندر سرکار کا کورونا کے اوپر جو گائیڈ لائنز تھا اس سمیں تو نہیں مانا گیا اس سمیں اس کے اوپر کوئی چرچہ نہیں ہوا لیکن محرم آتے ہی پھر سے گائیڈ لائنز بتایا جا رہا ہے تو ایک بڑی بیواد پھر اتپن ہو گیا دوستو خبر یہی ہے کہ سرکار نے محرم کے اوپر گائیڈ لائنز جاری کر دیا ہے جس کا سیدھا مطلب ہے تمام مانگ تمام مسلمانوں کے مانگ کو درکنار کرتے ہوئے گائیڈ لائنز کے مطابق اس محرم میں نہ جلوس نکلے گا نہ کہیں بھی تازیہ داری ہوگا جیسا کی سرکار یوپی سرکار کا حکم ہے